سیچویشن جہاں پہ آپ کام کریں گے ڈیٹا کے اوپر اور آپ کو میرا مقصد یہ کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ڈیویلپ کروں اور پھر آپ اس کو پریکٹیکلی اپنی ایکسرسائز جیسے میں نے بتایا تھا کہ اس کے اندر ہمارے پاس دو ویریبلز ہیں ایک ڈیپینڈنٹ اور ایک انڈیپینڈنٹ یہ ایکس ایکسز ہے آپ کا اور یہ آپ کا وائی ایکسز ہے جو ایک ہے وہ آپ کا فرض کریں اور یہ آپ کی رگریشن لائن ہے اب اس کو جب آپ بسکلی کریں گے یہ کہ جب آپ کے پاس کوئی بھی ایک فرض کریں گے ہم نے پروپٹی کی ویلیو کی بات کی یا آپ کسی بھی اور چیز کی اگزیمپل لے لیں آپ سپیڈ کی اگزیمپل لے لیں آپ ڈسٹینس اور سپیڈ کی اگزیمپل لے لیں آپ کسی بھی اور بٹ کوئی بھی آپ اگزیمپل لے لیں تو اس میں آپ کے پاس دو ویریبلز ہوتے ہیں تو فرض کریں یہ جو یہ آپ کے پاس ون ٹو تھری ایسے چل رہا ہے ادھر بھی یہ آپ کے پاس فرض کریں ایج ہے ٹوئنٹی فائیو ترٹی فائیو پورٹی آن ورڈز اس طرح یہ کوئی ایک کلاس ہے تو جب آپ اس کو اس کے اوپر جب ڈراؤ کریں گے تو یہ کوئی ایک ڈاٹ آپ کا بنیں گا یہ 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 بنیں گا جو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہاں یہ اس طرح سے ہوتا ہے اور پھر جو آپ کی سیمپل ریگریشن لائن ہے نا یہ آپ حال سے بھی کر کر کے دیکھیں گے تو یہ پھر آپ کی یہ لائن اس طرح سے درمیان میں آتی ہے اور اس کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ یہ جو لائن ہے اس کا جو ڈسٹنس ہے نا یہ جو آپ کی ایکچول ویلیوز ہیں it should be minimum اور پھر آپ اس کی average نکال کرو جب mean scare average ہے جب mean scare error ہے وہ اس کو آپ اس طرح سے نکالتے ہیں وہ ان سب کا جو ڈسٹنس ہے اس سے جو آپ کی ریگریشن لائن سے اس کا ایک فارمولہ شاید میں نے کہیں لکھا جا نہیں لکھا but it is very easy کہ وہ آپ ان کو scare کرتے ہیں some کرتے ہیں اور divide کرتے ہیں total number of sample سے so you get your mean scare error so that is how it is you know it is working تو ایک کی base پہ آپ کوئی دوسری چیز predict کر سکتے ہیں based on your data اسی کو کہتے ہیں simple linear regression this is one of the basic اور یہ سب سے زیادہ آپ کا جو use ہوگا اور اس میں جو شروع میں آپ کے لیے آسان ہے سیکھنے کے لیے وہ یہ linear regression کا جو فارمولہ اس میں جیسے میں نے weight اور age کی فرض کرے example ہے آپ کے پاس جہاں آپ کے پاس body mass index میں بھی آپ اس کے اندر add کر سکتے ہیں یا calculate کر سکتے ہیں based on this یا پھر آپ کے پاس جو property کی ہم نے example دی property pricing with size of the house یا home یا پھر اس کے اندر further variable ہیں bedroom کتنے ہیں bathroom کتنے ہیں you know اس طرح کی چیزیں تو وہ سارا آپ اس کو use کر سکتے ہیں within your linear regression کے اندر اب یہ basically وہی example جو تھی میں بات کر رہا تھا کہ property کی جو price ہے یہ گھر کا size ہے یہ ایک چھوٹے size کا گھر ہے یہ maybe medium size کا گھر ہے this is maybe a very big house یا ایک farm house ہے اور پھر ان کی pricing ہے ٹھیک ہے اب یہ آپ کو اس سے دیکھ کے بڑا easily you can find out کہ اچھا یہ اس کی price ہے فرض کریں اس example میں dollars میں ہے کہ اگر یہ دو لاکھ ڈالر ہے یہ جو اوپر کی طرف تو اگر میں اس سے بڑا گھر لوں گا یا اس سے بڑا گھر لینا چاہتا ہوں تو پھر وہ کہیں یہاں fall کرے گا ٹھیک ہے obviously اس کی price زیادہ ہوگی لیکن اب دوسری طرف آپ دیکھیں جتنا جو نا گھر جتنا مرضی بڑا ہو لیکن اگر وہ بڑا پرانا ہے اس کی age 20 سال سے زیادہ ہے پچیس سال سے زیادہ پچاس سال سے زیادہ تو پھر اس کی یہ price نہیں آئے گی so that will become your outlier یا anomaly کیونکہ آپ نے جو data لیا تھا سارا وہ آپ نے عام جو normal فرض کریں گھر ہے جو پانچ دس پندرہ بیس سال پرانے ہوتے ہیں جو کہ market میں جن کی ایک value ہے اور آپ اس کو اس طرح سے کرتے ہیں اچھا اب regression کے اندر بھی there are multiple اس کے اندر وہ ہیں جیسے میں نے کہا فیلال is just stick to simple linear regression پھر آپ کی logistic regression ہے یہ بھی آپ use کر سکتے ہیں باقی سارے بھی but step by step polynomial جو ہے یہ again یہ ایک theorem ہے بیزین linear regression یہ different theorem ہے basically جو جیسے میں نے کہا نا کہ جو different scientists یا وہ جو لوگ جو statisticians مختلف problems پر کام کرتے ہیں جب انہیں کو issue آتا تھا then they come up with different ideas اور وہ کوئی نیا کوئی ایک فارمولا نکالتے ہیں اور وہ پھر ان کے نام سے ہی چلتا ہے so that is exactly what is happening here کہ لوگوں نے جو اپنے نام سے پھر انہیں جو نئی نئے theorem نکالے اس کی base پہ نئی distribution نکالی اور وہ نے ان کے جو ہیں وہ جو ہیں statistical models بنائے ہیں وہ پھر ان کے نام سے ہی چلتے ہیں so that is what is happening here as well اچھا اب یہ بھی اسی کی example ہے کہ یہ میں آپ کو already بتا چکا ہوں کہ the distance between the actual value and the predicted value ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ جو dot ہیں سارے یہ actual values ہیں اور یہ جو line ہے یہ آپ کی predicted value ہے یہ basically اس کا goal ہی یہ ہے کہ ہم نے کہ جو system automatically بھی یہی کرے گا یہ best fit جو ہے جس میں میں نے بتایا کہ یہ residual یا وہ جو mean scare error ہے اس کا یہ جو distance ہے between this line and this line یا یہ sorry dot or this line it should be minimal یہ جو line ایسی ہوگی لیکن وہ obviously کوئی scattered زیادہ ہے اچھا یہ جو scatteredness ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں dispersion dispersion اور dispersion کیا ہے کہ یہ جو values ہیں ساری آپ کی جو scattered ہے you know around your mean position اس کو وہ اس کی dispersion ہے اور اس کو measure کرنے کے لئے پھر آپ وہ یہ جو means کے ریز ڈیفرنٹ فارمولی ہیں یہ ڈیفرنٹ ڈسٹیبویشنز ہیں ان کو آپ اس کے لئے پھر use کرتے ہیں